بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں آپ کو کشام دید آج میں بنا رہی ہوں اپنی پسندیدہ سبزی یعنی کہ میتھی آلو بنا رہی ہوں میں اور جس طریقے سے بناوں گی آپ کو وہ طریقہ انشاءاللہ بہت ہی یونیک لگے گا اور بہت اچھا لگے گا بہت پسند آئے گا کیونکہ ریسی بھی بہت زبردست ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کبنٹ شیئر لازمی کرنا ہے نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹرکیشن آپ کو مل جائے تو دو گڑی میں نے میتھی لیا ہے ساف کرنے کے بعد اچھی سی میں نے کٹ کر دھولیا ہے اس کو دو تین پانیوں میں کافی مٹی نکلیا ہے اور اس کو پانی مکمل طور پر میں نے اس کا ڈرین کیا ہے یہاں پر میں نے آدھا کپ گھی رکھا ہے اور گھی میں میں ڈالوں گی دو درمیانے سے اس کی کٹی ہوئی پیاس پیاس ڈال دی ہے اور پیاس کو میں ہلکا سا سنیری کر لوں گی باقی انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی آپ کا اینڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے پلیز میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا آپ لوگ ہلپ کریں واش ٹائم کو پورا کرنے میں اچھا جی تقریباً تین منٹ لگی ہیں اور پیاز ہماری نکری ہو گئی ہے ایسے دیکھیں ماشا اللہ اب اس میں میں ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرک کا پیس ڈال دکھوں تھوڑا سا ہم اس کو بذینیں گے تاکہ اس کا کچی جو مہک ہے اس کی وہ ختم ہو جائے اس کے بعد مسالوں کی طرف چلتے ہیں مسالے یہاں پر میں نے جو لیے ہیں وہ ہے دڑا مرچ آدھی چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ زیرا ایک چاہ کا چمچ اور حلدی پاورو آدھی چاہ کا چمچ لال مرچ پاورو آدھی چاہ کا چمچ اور گرہ مسالہ ہے میرے پاس آدھی چاہ کا چمچ مکس گرہ مسالہ ہے یہ آدھی چاہ کا چمچ زیرا پاورو ہے ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاورو ہے نمک میر چاہ آپ اپنی مرضی سے لے لیں مام مسالے میں نے اس میں ڈال دیئے ساتھی تین ادھے بڑے سائز کی ٹیماتر کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا کھوٹ کر آپ گرینڈر کو کر سکتے ہیں یہ ڈال کے ہمیں ٹیماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہمیں پانی ڈالنے کی اس کے ہارے زنی پہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ پانی پانی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تو اس لیے میں اس کے ساتھ ڈال دیتی ہوں اس کو بھی ہم بھون لیں گے tomate ہوں کا پانی پھوچھ خونے تک اچھا جی دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کرін 4 سے 5 میرٹ مسالہ اچھا سے بھون لیا ہے اب میں آپ کو وہ ٹک بتاتی ہوں جس سے آپ کو فetha چلے گا دھابا میں کھانے بنتے ہیں اس میں آلو میتھی بنایا جاتا ہے دھابا سٹائل کھانوں میں ہوتلوں پر جو بنتی ہے اس میں کیا چیز کو ڈالتے ہیں جس سے وہ میتھی کی کرواہر کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ سیکرٹ ہے تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ ہے ٹاٹری یہ تقریباً آدھی چمچ سے کافی کام ہے مطلب ایک چودھائی چمچ ہو سکتا ہے یہ یہ آپ نے ڈال دی نہیں ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے اچھا سا بس یہ اس کا سیکرٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا مسالہ ہم نے اچھا سا بھونڈ لیا ہے گھیر کالک ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے ایک جلیں ہم میتھی شامل کریں تو یہ دیکھیں اور فلیم کو کم کر دیں گے اور میتھی میں آپ نے پانی نہیں شامل کرنا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہنہ میتھی مرزید کڑی ہو جاتی ہے تو میتھی شامل کرتے ہیں تھوڑی سی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے مسالہ ورنہ نیچے ہی جھما رہے گا اور میتھی اوپر اوپر سے پکتی دے گی اور میتھی سے مسالہ جلتا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے مکس لازمی کرنا ہے یہ دیکھیں تمام میتھی ڈال دیتی ہوں اور مکس کر دیتے ہیں تمام ڈال کر میں نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں لو فلیم پر دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں تو اٹھاتے ہیں ڈھککن اور اندر کی صورتحال دیکھتے ہیں ملتے ہیں اور یہ اچھی خوشبو آ رہی ہے یقین کریں میتھی کی تو خوشبو بھی لیجیز ہوتی ہے دیکھیں میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا لیکن اس میتھی کا اپنا پانی ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ میتھی گڑی ہو جاتی ہے یہاں پر میرے پاس آلو تھے چار اتت بڑے سائز کے ان کو میں نے چھل کر اور دھو کر پانی میں ڈال دیا ہے اسے آپ کٹ کر کے اور یہ آلو جو ہے اپنے مرضی کے مطابق آلو کٹ سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کی کونٹیٹی بھی لے سکتے ہیں اور نمک میں اس بھی اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں میتھی میں آلو اور ہم نے دھیما دھیما سا پکانا ہے اس کو تاکہ بہت ہی اچھا سا ہمارا لذیذ سا سالن کی اور وہ تیز آنچ پر سالن ملتے ہیں تو آپ نے بلکل تسلی سے کھانا بنانا ہوتا ہے تاکہ کھانے میں غزت آئے برکت آئے تو وزائیت بھی برقرار رہی ہے کافی سارے چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کھانا بنانے کے لئے یہاں پر ہی ہم آلو کو بھی مکس کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں مزید دس سے بارہ ملیٹ کریں گے آلو کو گلنے میں تو ہم یہاں پر بند کر دیتے ہیں ڈھک دیتے ہیں جی تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں اس سالن کو رکھے ہوئے ڈھک کر تو اٹھاتے ہیں ڈھک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زبردست کھوکو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست ہمارا آلو میتھی کا سالن تیار ہو چکا ہے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر لائک کا بٹن تبا دیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں بار بار میری ریکیسٹ ہوتی ہے اور جو نئے ہیں اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی بریکس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہنا جائے تو اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں گے لیکن لائک کا بٹن وہ دبانا نہیں بھولیں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ لائک ��ا ی ی ی ی ی ی ی ی ی